حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم خالق عزارت صاحب ایڈیشنل آئی جی آیاز بلوچ صاحب بلوچتان سینئر آفیسرز بیوکریٹس یہاں پہ موجود سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے نمائندگان خواتی حضرات میڈیا السلام علیکم میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ اس سبجک کے حوالے سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں کن پہلوں کو ٹچ کر سکتے ہیں کسی اس کی نشاندگی کر سکتے ہیں کوئر ریزنز کیا ہیں سوسائٹی کیسی ہے لوگ کیسے ہیں میکنزنز کیا ہونے جائیں کمزوری کہاں کہاں ہیں انصاف مانیٹرنگ سوشو اکنومک اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس سبجک نے ان سب سبجیٹس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے ہم سب ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں ایک معاشرے کا حصہ ہیں ہمیں انسان ہیں اور انسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قوموں میں ریلیجنز میں بلیفز میں دنیا کے ہر کونے میں بانٹا ہے اور سوسائٹی کہیں پہ جس کا قیام ہوتا ہے تو سوسائٹی کا پہلا سٹپ ہمیشہ کسی بھی نظام میں یا کسی بھی چیز میں بنانا ہے کہ وہ اپنا ایک نظام بنا دی ہے کہ ہم نے اس زمین میں کس طریقے سے رہنا ہے آئیڈیل میکنزم تو ہمارا ریلیجن کا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پورے کائنات کے معاملات کو حقوق کے دائروں میں تقسیم کرتے ہوئے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو اس کا ایک میکنزم ہے اور وہ میکنزم کے کچھ پرنسپلز ہیں ان کو اگر فالو کرو گے تو کامیاب ہوگی اور اگر نہیں فالو کرو گے تو کامیابی نہیں ملے گی وہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی سینئر بیورکرین کے پاس جائے سینئر کاریگر کے پاس جائے سینئر پلئر کے پاس جائے کوئی ایمیچور بندہ جاتا ہے تو ون اف دی ریزنز کسی بہت بڑے عالم یہ ان کے پاس جانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ نچوڑ میں آپ کو زندگی بتا دے نچوڑ میں ایک پروسس بتا دے نچوڑ میں کچھ ٹیکنیکز بتا دے تاکہ اس کو آپ جلدی عمل کر کے اس کام کو اچھا کر دیں تو کائنات کے مالک نے ایک سسٹم بنا کے دے دی اور پریکٹیکالیٹی بھی ساتھ دے دی کہ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کر لوگے کامیابی ہوگی نہیں کروگے اس کے ریپرکریشنز یہی چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ چودہ سو سال سے نہیں جس طرح ڈی جی نیب صاحب نے مکا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی چلا رہا ہے اور اس کا کور بنیاد جو میں ابھی تک فیل کرتا ہوں کہ ہمارے اس پورے سوسائٹی اس کائنات اس کے ہر میکینزم میں اگر آپ ہارڈ ڈالیں گے یہ اس کی معلومات لیں گے ایک ہی چیز سامنے آتی ہے جو اس کو بیلنس رکھتی ہے بائی نیچر بائی فیزکس بائی ورچیو آف ہیومنس ایوری ٹھیک جس چیز میں جسٹس ہوگی وہ بیلنس رہتا ہے اس جسٹس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم قانونی جسٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جی دو وکیل کھڑے ہیں اور کسی کو اس کے ذمین کا کیس جتا کے دے دیا یا کسی کو اس کے پراپرٹی کا یا کسی کو کو کوئی ٹرانسپر پوسٹنگ کر نہیں it's about overall justice قدرت نے اپنے منرالوجی میں بھی جسٹس رکھا ہے جہاں جسٹس آؤٹ ہوتا ہے منرالوجی چینز ہو جاتی ہے قدرت نے ہوا میں بھی جسٹس رکھا ہے تھوڑی اس کی پرسنٹیج چینز ہو جائے آپ شاید زندگی چلا نہیں پائیں گے کروپنگ کرنی پائیں گے سانس لے نہیں پائیں گے جہاں بیلنس آف مومنٹم میں بھی جسٹس ہے تو یہ دنیا اپنی گرائیوٹی بھی قائم ہے تو ہر چیز کو قدرت نے جسٹس کے ساتھ بیلنس کیا ہے اور جہاں اس جسٹس میں بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے پھر اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرین میں اور ہماری سوسائٹی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب اس جسٹس کو قائم رکھنے کے لیے یقینی طور پر بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے یہ نہیں سیمپل یعنی کہ آپ سب ماشاء اللہ یہاں ایسے لوگ بیٹھیں جنہوں نے اپنی زندگی کیا بہت بڑا عرصہ ان چیزوں سے گزار کی آگئے ہیں آپ نے سٹارٹی دیور کیریئر ایس ینگ آفیسرز جنگ 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 آفیسرز ہمیں اس پورے چیز کو ہمارے ملک میں بدکسرت ہی رہی ہے کہ ہم ڈائسکٹ نہیں کرتے اور سلوشنز پہ پہلے آ جاتے ہیں ایس میری سمپل آپ پہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور آپ کی طبیب خراب ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک پریسکرپشن لکھ کے دے دیں وداوٹ ٹیسٹ زینے نہیں بھی جائیں یعنی منی چانسز کہ آپ کی طبیب بلکو ٹھیک نہیں ہوگی یعنی کہ آپ ابھی تک اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھے نہیں ہیں وہ بلے کہ جی آپ کے چہرہ تھوڑا سا صحیح نظر نہیں آرہا یہ چھے دوائیاں کھا لیں اور آپ کھانا شروع جائیں ہو سکتا ہے بھائی چانس ایک گولی آپ کو تھوڑی سی چیزیں آپ کی بہتر کر لیکن نائٹی فائی پرسن چانسز نہیں ہیں جس طرح امپروومنٹ ہوئی تو ڈائسکشن ہی ہوئی کہ انیلیسس کرائیں بلڈ ٹیسٹ کرائیں باقی ٹیسٹ کرائیں ہسٹری آف پیشنٹ لیا جائے فائیملی کے اندر ڈیزیزز کیا ہیں انوائیمنٹ کیسا ہے سٹریس فول ہے کام کیا کرتا ہے یہ ساری چیزیں جب ایک ڈاکٹر آپ سے لیتا ہے پھر آپ کو ایک سلوشن لیتا ہے کہ جی یہ چند چیزیں ہیں اب آپ یہ کریں اب آپ یہ کھانا نہیں کھائیے گا اب اس جگہ میں نہیں جائیے گا اب اس طرح کا ماحول میں نہیں رہیے گا پانی پیجئے گا ٹھڑڑا نہیں پیجئے گا کھانا آئیے فائٹی اور ہم جب اپنے سسائیٹی میں آج کے سٹیج میں بیٹھتے ہیں ہم ڈائسیکٹ نہیں کرتے اور سلوشن پر چیزیں آگے کھڑی کر دیتے ہیں باقی ہے ایک سسٹم جب ایک کامپنٹس اور ایک کامپنٹس جب ایک کامپنٹس جب ایک کامپنٹس جب ایک کامپنٹس ریزلٹ اور دی پروڈکٹ اور دی میکنیزم بل نیوہ بک یہ بڑا ایک سائنسی میکنیزم ہے میکنیکس کا جس کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ چیز بہتی آسان ہو سکتی ہے آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے بہت پرانے موڈل کی ہے جو ہمارے سیچویشن ہے تقیبا ایٹین سینچری کے گاڑی ہے جس کے پارٹ پرزے پرانے ہو چکے ہیں اس کے ریکوائیمنٹ ڈیفرنٹ ہو چکی ہے جو جگاڑ پر چل رہی ہے تھوڑی سی ٹیمپریری ٹریول کے لیے ہم اس کو ایک میکنیک سے بنوا دیتے ہیں پھر دوسرا کہتے ہیں صاحب یہ بھی ہو جائے گا پھر اس کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں تو ہم ایک ایسے چیز کی اوپر اپنا ایفرٹ ریسوس اور ٹائم خرچ کر رہے ہیں جس کا ریزلٹ نہیں آئے گا آپ دس کمیٹیاں بنا دیں اور ہم بناتے جا رہے ہیں اور اس کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ہلایا نہیں یہ آپ سب کو ہلا دے گا بری سمپل فیکٹری ہے پرابلمز آ رہی ہے آپ چینجز نہیں لیں گے اور ہم سب اس کے کمپننٹس ہیں کوئی بیروکریسی کے کمپننٹ ہے کوئی آرمی کا ہے کوئی لوگ کا ہے کوئی جسٹس کا ہے کوئی میکنیزم ہے کوئی سوسائٹی ہے کوئی بزنس میں ہے یہ سب کمپننٹ اس انڈسٹری کے ہیں اب اس کے ساری کمپننٹس میں کوئی نہ کوئی ویکنس پیدا ہو چکی ہیں تو میں تھوڑا بہت یہ تجزیہ لگا رہا تھا کہ what should a healthy society have تاکہ یہ چیزیں باقی ساری نہ ہو what are those components کہ آپ کے ایک سوسائٹی میں ہونی جائیں گے اگر ہوں گی تو چانسز ہیں آپ کے سوسائٹی صحیح جائے گی اور اگر نہیں ہیں پھر آپ جو ریمیڈیز بنا دیں وہ پوری نہیں ہوگی the first thing جو میں سمجھتا ہوں basic needs of life a basic need of a life of a society is very crucial basic societies کی needs کیا ہیں پانی بجلی روڈ صحت ایک سوشو اکنومک اچھی سی life جو ایک ماحول آپ کو دیتا کہ آپ اپنی زندگی کرسکیں اور اسی نظام کے اندر جب یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ expect کریں گے کہ کوئی matter چھوٹا موٹا گھر آ جاتا ہے سوسائٹی میں justice ملے گا اور جلدی ملے گا میں بہت بڑے کاموں کی بات نہیں کر رہا ہوں basic کاموں کی بات کر رہا ہوں ایک healthy social environment بہت بڑا role play کرتی ہے کہ اس ماحول میں کیا اس سوسائٹی کے پاس کمانے کے ذرائع یہ ایسا mechanism ہے کہ وہ اپنی زندگی صحیح گزار سکے پھر اس سب system ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا mechanism ہو جو discipline تھوڑی برابر رکھے اس سوسائٹی کے اندر جیسے ہم government کہتے ہیں جو اپنی rit قائم کرتی ہے جو اپنی administration قائم کرتی ہے یہ آپ expect کرتے ہیں کہ یہ phenomena بھی اس کے اندر ہونا چاہئے پھر اس جو قانونی انداز ہے اس rit کا اور اس justice کا وہ bias نہ ہو fair ہو اور سب کے لئے تقریباً برابری کی بنیاد پہ on the core reasons of that case ہو کوئی ethnic پہ نہ ہو کوئی زبان پہ نہ ہو کسی قبائل کے وجہ سے نہ ہو کہ میں اس قبیلے کا ہوں اور یہ افسر اس قبیلے کا ہے یہ میں اس زبان کا ہوں تو یہ matter ہے تو مجھے support ملے گی اور میں support کروں گا کیونکہ یہ تو میرے برادری کا ہے میرے علاقے کا ہے میرے گاؤں کا ہے میرے اشدار کا ہے تو اس کے لئے میری justice values تھوڑی different ہیں اور باقی جو ہیں ان کے لئے میری تھوڑی سی out different ہیں پھر اس پورے میں پھر آپ اپنی society کی capacity building بھی کرتے ہیں through what through education proper good education awareness morals کو develop آپ کرتے ہیں society میں کچھ benchmarks آپ رکھتے ہیں disparity کو ختم کرتے ہیں آج سے ایسا ختم نہیں ہو سکتی balance لاتے ہیں کس طرح لاتے ہیں آپ اپنی administrative اور policies policies کی through میں آپ کو لندن کی مثال دوں گا یوروپ کی دوں گا آپ کو امریکہ کی دوں گا یہاں تک کیا آرسکل گلف کی بھی میں آپ کو دوں گا آپ میں سے بہت سارے لوگ لندن جاتے ہیں آپ کیسے لگتے ہیں کہ سارے گھر ایک جیسے فرہی بھی لیکن ہر گھر کے اندر کے کیا حالات ہیں وہ آپ بھی سٹریٹ پر ٹریول کر کے نہیں بتا سکتے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے کس لیول کا ہے اس کی financial position کیا ہے یا کیا ہے آپ کبھی ایک رستے پہ چلتے ہوئے گاڑی میں یا پیدل آپ کبھی نہیں بتا سکتے پاکستان میں بتا سکتے ہیں آپ کو فوراں وہ گھر بتا دے گا کہ اس کی position کیسی ہے اور کتنی اچھی ہے اور ہے کون all these things تو یہ disparities جو ہیں نا ان کو آپ کم کرتے ہیں through proper mechanisms one of the key important things جو اس پورے system کے اندر ایک اور point ہے یہ وہ ہیں جو ایک society میں ہونی چاہیے ہیں your system should not be influenced اگر پاکستان کے اس پورے سناریوں میں اگر ایک word اگر مجھے کوئی بول دے کہ آپ نکال کے دے دیں جو اس کا core reason ہے آج اس کو لانے کے لیے that's influence and that کو نکال لیتے ہیں اب وہ gray area زور بڑھ گئے ہیں ایک land line ہوتی تھی کبھی کبھی سرکار کے پاس ہوتے بھی نہیں تھی چند officers کے پاس ہوتی تھی تو آپ دن میں اپنا 70-80% کام بغیر influence کو گزارتے تھے not that people did not want to but they did not have the means to have influence to you یاد وہ کوشش کرتے تھے کسی آدمی کے ثروہ آپ کو approach کریں گے یا کوئی land line والا officer ہے اس سے phone کریں operator یا کوئی خط ویل دیں گے اب وہ influence بڑھ گیا ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ایک society کا جیسے ہم اپنے religion کا بھی core base بتاتے ہیں کہ اسلام وہ ہے جو برائی سے رکھتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے یہ balance جس society میں بھی ہونا چاہیے to keep it very neutral thing اگر یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہیں اور اگر ہماری society میں موجود ہیں پھر تو سب اچھا ہونا چاہیے لیکن اگر یہ ساری ہمارے society میں موجود نہیں ہیں اور ایک بہت بڑے percentage پہ نہیں ہیں پھر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی پھر moral corruption بھی ہوگی پھر financial corruption بھی ہوگی پھر disparity بھی آئے گی پھر grouping بھی آئے گی پھر سفارش بھی آئے گی پھر لوگ کا influence بھی آئے گا پھر آپ کے systems تباہ بھی ہوں گے پھر آپ کے mechanisms میں خرابیاں بھی پیدا ہوں گی اور اچھے لوگ آپ کے systems میں سے بھار جائیں گے جو اس criteria کو پورا کرتے ہیں now in order to have this idealistic situation جو اگر آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے پھر آپ کے پاس کچھ تدابی ہونے چاہیے to make it possible also the first thing is the right person for the right job that's the core thing of any society نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا بس سوچنا تھا اور چیزیں بڑی برکت کے ساتھ ہو دی تو بولا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ایمان والا ہاتھ اٹھائے گا اور دعا قبول نہیں کرے گا اللہ بولا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نا اہل لوگ کو صحیح جہاں کی پوزیشن ہے نا اہل لوگ کو وہاں لگا دیا جائے گا اور اہل لوگ کہیں پہ نہیں ہوں گے ہماری فلفلمنٹ آف جوب اب بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے اس نا سپیشلائز اس نا کرائیٹری اس جس فیو بیسک نیڈز جن کو پورا کرتے بھی ہم ایک جوب کو فلفل کر دے لیکن ہم ایسے سوسائیٹی کبھی اس کو خود فالو نہیں کرتے میں بہت سارے مجالس میں اور ایسے دوستوں سے کہتا ہمیں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں ہم کبھی کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتے جی میری تبیر ٹھیک نہیں اپنی فائننشل اکاؤنٹی بلیٹی جب بھی کرنی ہوتی ہم کوئی اچھا اکاؤنٹ ہوتے ہیں ہم نے جب بھی اپنا کیس پلیٹ کرنا ہوتا ہے ہم ایک اچھا لوئر پگڑتے ہم جب بھی اپنے کپڑے سلوانے ہوتے ہم اگزیکلی رائٹ ٹیلر چوز کرتے ہیں جب ہم بڑے سمپل میتھر سائنس نہیں کہ آپ نے بول دی ہے ٹھیک ہے نہیں جی میں تو جی میرا کزن جو ہے وہ انجینئر ہے اور میں نے اپنا علاج اسی سے گھران ہے تو کرا لیں تو آپ پتہ چل جائے کہ دو مہینے بعد انہوں نے کیا علاج کرنے آپ کو آپ نے ڈاکٹر سے آپ جی 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 ہم اپنی جو جی 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 آدمی کی نومنیشن پہ جاتے ہیں اس نوٹ بیس آن سپیشل آزیشن آزیشن آل اس بیس آن ہو وی نو ہو ہو آز انفلوینس کس کی سفارش کی گئی ہے کس کو میں جانتا ہوں کون میری پارٹی کا ہے کون ہمارا ہم خیال ہے اور ماشاء اللہ پھر ماشاء اللہ آپ کے جو بی سی ایس ہے اور فنان ایس ہے اور یہ ایس ہے پی ایس ہے ان کی اپنی گروپ بندیاں ہیں وہ کہتے جی ہمارا لگنا چاہی یہ ہمارا شہر ہے ہمارا شہر تو جب ہم اپنی سی 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 اندر یہ ڈیس کریں گے تو اس کا ریزرٹ ہو ہی نہیں سکتا اچھا ہے ٹائم لی سٹیپس بٹ رائی دیس ایک بڑی کابت ہے جیسے لوگ کہ دیں گے جی اڈیلی ڈیس دیس گوڑ لیکن ڈیلی ڈیس جو ہے وہ بڑا خراب ہے میں کہ تو نہیں it has to be both a decision should always have its merits یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹائم لی ڈیس جن ٹھیک ہے آپ کر لیں آپ ایک دن میں کر لیں لیکن اگر اس ڈیس جن کا ایک result آپ کے society اور آپ کے آنے والے نسلوں پہ جانا ہے then you will have problems so better ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ڈیلی کر دیں so the core thing is a right decision at the right time is very important لیکن اس کے merits کو آپ نے پورا کر رہا ہے اور یہ بہت ضروری ہے punishment ایک society کا بڑا حصہ ہے اور جس society میں punishment نہیں ہوتی ہے اچھے لوگ بھی کام نہیں کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی اسی طرح کام کر رہا ہوں خداری کے ساتھ کام کر رہا ہوں میند کر رہا ہوں اور پھر ایک اور آدمی ہے جو نہیں کر رہا لیکن اس میں اور ہم میں کوئی یا کسی اور میں فرق نہیں ہے اس کو بھی ساری پرک مل رہی ہیں society میں بلکہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے so people get dishearted so that's why it's very important کہ جب آپ responsibilities put کریں اس میں punishment ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ ہم نے کرنی چاہیے ان دو چیزوں کے جب سمب میں کرتا ہوں تو اس کے دو آنسر نکلتے ہیں it's very simple آج کے انگریزی میں دنیا میں ہمارا دین اس کو سزا اور جزا کہتا ہے if you have the carrots and if you have the sticks you have a balance system لیکن اگر آپ اپنی society میں یہ ساری چیزیں نہیں دیں گے جن کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی دیں we should not be expecting and that's not right also that's not just by law so as a government as a state ہماری responsibility ہے کہ ہم نے اپنے citizens کی needs کو ہر level پہ فلفل کرنا ہے ہر لیاز سے کرنا ہے and that is the core basics جہا آپ کی society ایک healthy society groom کے آگے کی طرف نکلتی ہے this is basically a idealistic approach ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے اور آپ کے society میں یہ ساری چیزیں ہیں نہیں اور healthy society پھر چیزیں خود بہتر ہوتی ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو it's a big question and I think so میرا اپنے کی ازمشن یہ ساری چیزیں ہمارے system میں نہیں اور کیوں نہیں because of all those things we don't put the right person we don't plan it well we don't have the expertise to plan it we don't have the people who have the vision to do it then political reasons then other reasons یہ سارے اس کے ساتھ مل کے آتے ہیں ہمارے ہمارے لئے اس a government obviously it's very important کہ ہم کرتے کیا and because of this anti corruption day accountability day ہمیں اپنے ان سارے چیزوں پہ تھوڑی نظر سانی کرنی سہی ہمیں systems are the solutions not individuals yes individuals do come in and they make the systems so the individuals have to be the right individuals who should have the capacity who should have the will who should have vision and who should rightly put up things for us تاک یہ بن ساکھیں اور اگر ہم نے systems develop نہیں کیے rightly said by DZNAP سا یہ چل نہیں سکتا اور systems آپ کے mal practices اور ان ساری grey areas کو ختم کرتا ہے society میں کہیں corruption ختم نہیں ہوتی دنیا کے ہر جگہ ہوتی لیکن انہوں نے ایک چیز سوچی percentage wise how much we should drop it جو ہماری progress کو effect نہ کرے جو ہماری society کو effect نہ کرے جو ہماری چیزوں کو بہتر رکھے انہوں نے minimize کیا ہے ختم کسی نے نہیں کیا اور minimize کرنے میں یہ ہے کہ انہوں نے systems بنائے SOPs ہیں KPIs ہیں rules ہیں reforms ہیں criteria ہیں اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور آپ یہ جتنا develop کرتے جاتے ہیں you minimize that space of doing all and that is what we all should do اور آپ سارے ماشاءاللہ سینئر offices بیٹھے میں میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ systems بنائیں کیونکہ آپ systems اگر نہیں بنائیں گے یہ pressure آپ پہ لی آتا ہے the day you make systems آپ پہ pressure کمائے گا آپ نے خود ایک open window رکھا ہے کہ مجھے ہر جگہ سے hitting ہو جائے اور آپ influence ہو جاتے لیکن آپ جس طرح یہ systems develop کریں گے کیونکہ you have been ہماری needs بہت different ہماری ایک social ہم پہ ایک pressure ہمارے پاس workers کا ایک pressure ہمارے پہ لوگوں کی expectation اور جس طرح میں نے بتایا کہ جب ہم اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزیں جب نہیں دیئیں تو ہم پہ ایک بہت بڑا pressure ہے ہم اس کو کہتے نہیں ہم legislation ختم ہو جائی اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی society کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارے لئے legislation کریں کیونکہ we now have the basic needs جو ہمیں چاہیئے اپنی زندگی کے اب تو ان کے پاس نہیں ہے آپ الوشتام میں آپ نے serve کیا ہے اب کیا expect کریں گے جو بلوشتان میں فار فلنگ ایریاز میں جہاں کوئی ایسی تحصیل دار آفیسر ٹیچر ایک hospital ایک ریزیڈنس سے کیا ہم نے وہ ساری چیزوں کو دے دی بہت سارے ایسے تو ازلان جہاں ان کے پاس گھر بھی نہیں گاڑی بھی نہیں دفتر بھی نہیں فنڈ بھی آپ بیلنس پہلے لائیں پھر expectation رکھیں at least full balance نہیں لاز سکتے فیسلیٹیشن نہیں لاز سکتے minimum یا required والی ضرور ہو مجھ یاد ہیں بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں رہتے میں اس کی مثال بار بار دیتا ہوں اور ابھی بھی دینا چاہوں کہ جب گورنمنٹ ہماری formation کی طرف بن گئی تو میرے ایک دو دوست تھے جنہوں نے کہا جی آپ نے جو بجٹ کو بڑا accountable کرنا ہے میں نے بی جی نے آپ سے بھی بہت ساروں کے ساتھ کی ہے لیکن چونکہ آج فورم بڑا ہے تو میں نے کہا جی کیا کرنا ہے کہتے آپ نے جام صاحب اربوں روپے ضائع جاتا ہے میں کہا جی کہا ضائع جاتا ہے یہ تیل اور ریپیر اور گاڑیوں میں بنی بھی گاڑی ہیں فیول بھی جا رہا ہے کنزمشن ہو رہی ہے اس میں بھی بھی ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ کنٹیجنسی کی بات کریں بس کہتے ہاں آپ ہو ہی سمجھ نے پاس نہیں لیکن میں نے کہا چھ عرب ہے چھ پانچ چھ عرب ہیں کہتے ہاں یہی ہے تو میں نے کہا کتنا کمی لائیں گے آپ بتائیں کتنا تیل کم کریں گے کتنی گاڑیوں کو ریپیر کم کریں گے کتنے پینسل خریداری ختم کر دیں گے دوائیوں کو کم کریں گے ٹیکس بکس کو آپ ختم کریں گے ریپیر کو ختم کر دیں گے دفتروں کے یہ ساری چیزیں کریں گے اور تو کچھ نہیں کریں گے اور میں نے کہ اس کو کم کرنے سے کیا آپ ایفیشنسی بڑھائیں گے ایک آدمی جو ہے اس کے پاس فیول کی جتنی کپیس اور اس میں جو بھی کرتا ہے اس کو آپ کم کردیں گے تو آپ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کر رہے آپ بلکہ ڈیمیج کر رہے اور یہ جتنے بھی دیپارٹمنٹ سے ان کی اگر انٹریز میں اگر میں اپنا وقت لگا دوں یہ کوئی ہزاروں میں انٹریز ہیں پوسٹ کا کتنا ہے سٹی شکریم کا کتنا ہے پیر کا کتنا ایفیول کا اچھا گاڑیاں کتی اچھا کدر ہیں تو میں رہا کہ آپ ویسٹ 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 ایم شور بہت سارے سیکریز اس سے اتفاق کریں گے ہم اگر آپ کی سمبری میں کسی سمبری میں لے دیں کی بلکل ہم آپ کو گاڑی نہیں دیں گے پرانی گاڑی چلائے تو آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گی پتہ شاید کر بھی لے لیکن نہیں کرے گی ایک پی ایسٹ ڈی پی کلاتی ہے وہ سو ارب کی ہے اور ساری مینت اگر میں ادھر لگا دوں تو وہاں تو بینگ نارمل لے مین بینگ مینجمنٹ آف ایکنومکس 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 آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی ساری میند ادھر لگا ہوں یا ادھر لگا ہوں تو ہی واس کنوینس ہی سے نہیں آپ بیس ارپ لگ ہمارے کبھی کبھی ڈیریکشن بڑی غلط ہوتی میرا بس چلے میں آپ کے اس چھے ارپ کو دس کر دوں اور پھر آپ سے اکاؤنٹ بلیٹی کروں پھر آپ کی مانیٹرنگ کروں پھر آپ کو ریسپونسبل ٹھہرہ رہوں پھر آپ کی شو کاؤس نوٹس نکالوں پھر آپ سے ایکسپلینیشن دوں اگر میں یہ نہیں کر رہا اگر ہماری گورنمنٹ آپ کو فسیلیٹیٹ نہیں کر رہی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے کہ چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں پھر ہم رستہ دیتے ہیں کرپشن کو آٹومیٹکلی میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا چونکہ ہم سب بیٹھے ہیں مجھے اور جس آدمی نے بتایا مجھے بڑا حیرت بھی ہوئی تو میں نازم تھا تو ایک قاضی عدالت کے قاضی صاحب تھے تو ان کے فاتحہ پہ میں گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ جام صاحب ہم آپ کے یونین کاؤنسل کا دفتر ہے اس کو عدالت کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ہم سے واپس نہیں لیا کبھی میں نے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک کمرہ ہے اس کو دو کر دیں کیونکہ میں بھی ادھر ہی بیٹھتا اور پھر اس نے کہ جی پروبلمز تو میں نے کہ فسیلیٹک ہمیں فسیلیٹیشن اتنی ہے وہ کہتے میں تو گاڑی بھی نہیں ہے میں جب ہب جانا ہوتا تو میں منی میں جاتا ہوں اور میرے ساتھ لیکن دو گاڑ ضرور ہے تو میں جب منی پہ جا رہ ہوتا تو وہ گاڑ اور انہیں مجھے ایک بات کی بڑی عجیب سی بات تھی اسے بولا جان صاحب امیجن کریں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے میں ایک امرجنسی میں تھا اور مجھے اپنی وائف کو آسپیل لے جانا تھا اور رات کے بڑے لیٹ تھا اور میرے پاس آپشن نہیں تھا تو میں نے کسی سے ریکویس کی کہ گاڑی چاہیے تو مجھے ایک کانٹریکٹر نے اپنی گاڑی دی اور میں ایم ایجنسی میں اپنی وائف کو لے گئے اور اس کا علاج کر رہے اور ریکوائی کر سوچتا ہوں کہ میں ہوں تو کازی عدالت کا ایک جج ہوں اور میں وہ کام کر سکتا ہوں جو شاید شرعن طور پہ ایک میہ بیوی کے بعد ایک کازی کر سکتا ہے میرے پاس اربوں روپے کی پرابی کے اختیارات بھی ہیں اور میں ادھر سے ادھر چیزیں کرتا ہوں لیکن میں اتنا کمزور ہوں میں کچھ نہ گاڑی رکھتا ہوں نہ دفتر رکھتا ہوں نہ گھر رکھتا ہوں نہ سٹاف رکھتا ہوں تو یہ حساب کسی دن اگر کسی کیس پر میرے سامنے آ جائیں میں اس کو فیس کیسے کروں گا میں ملی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں یا تو اس کا کیس سنو یا اگر آگیا کبھی تو میں مورالی ایک طرف میں مورالی ایز ہیومن میں بہت ساری چیزوں میں پھنس جاؤں گا اور ایک طرف میری جوب ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی مجھے کھینچے گی یعنی یہ دونوں چیزوں میں لڑ رہا ہوں گا اگر میرے پاس یہ ساری فیسلیٹیشن ہوتی میں شاید ایک سیکنڈ کے لیے بھی لڑتا پہلے آپ چیزوں کو بہتر کریں بیسک نیٹس پوری کریں اور یہ چیزیں ایسی ہیں دیکھیں کہ ایفیکٹ لاتی ہم سمجھتے کہ یہ نہیں لاتی ہم انسان ہیں ہماری نیٹس بھی ہیں ہمارا ایک ایڈاپٹیشن بھی ہے اب آپ کسی آدمی کو بولیں کہ آپ کوئٹا کے اندر جوب کریں اس ٹھنڈ میں اپنے دفتر میں اور اس کو ہیٹر نہ دیں اس کی ایفیشنسی ڈراب ہوگی سمپل لیس اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں ہو سکتے اس کی ایفیشنسی ایمپروو ہو جائے گی آپ نصیر آباد میں سبی میں اور لسویلہ میں اور گوادر میں کسی کو اگر آپ فیسیلیٹیشن آفیس آف آئر کنڈیشن کریں گے تو وہ ایمپروو کریں گے نہیں دیں گے ایفیشنسی ڈراب ہوگی تو یہ وہ سارے بینچمارک ہیں بیفور بیگ سٹریٹمنٹ ہمیں پہلے ڈائسیکٹ کرنا ہے اپنے پورے سسٹم میں کہ ہمارا سسٹم ہے کیا ہماری سسٹم کی ریکوائیمنٹ کیا ہے ہماری اکاؤنٹبیلٹی پھر کیا ہوگی ہمارا پھر میکینزم کیا ہوگا ہماری پھر ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی اور آپ یقین کریں اور اس کی اوپر چون کہ اب ہم نے ماشاءاللہ ستر سال گزار لی ہیں اور اسی سسٹم میں گزار لی ہیں اب ہمارا پھر سسائٹیز کا شکار ہوگئی اب چون کہ ہم خود بھی اسی کا شکار ہیں تو ہمارے لوگ بھی اس کے عادی ہوگئے ہیں اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کرپشن ہے مورل کرپشن ہے کچھ بھی ہے کوئی جیل میں گئے کوئی جیل سے نکل گئے کوئی قتل کر نکل رہا ہے کوئی چوری کر کے پیپل دون مائن ڈیٹ ہے ہم تو اس کو اس مائن فیکٹر میں لاتے بھی نہیں تو جب آپ کی سوسائٹی بھی اس کا شکار ہو آپ کا سسٹم بھی اس کا شکار ہو اور آپ نے اس کو ٹھیک کر نا ہے then it's not a easy job it's not کہ میں کل ایک نوٹفیکیشن نکال دوں اور بودو جی سب ٹھیک ہو جائیں یہ ٹھیک اس طرح نہیں ہوگا وی ہاف ٹو سلولی ان گراجولی برنگ امپرویمنٹس اور آپ جب جیسے جیسے امپرویمنٹس لائیں اس کو ٹائم لگے گا لیکن کانسٹنٹ ہو آپ کے ریفارمز سسٹم کی بیٹرمنٹ سوشل اکاؤنٹیبیلٹی مونٹرنگ میکنزم یہ سارے چیزوں کو وے کرتے وے آپ آگے آگے چلیں ڈے بائی ڈے امپرویمنٹس لاتے رہیں آپ کو اندر فیو یئرز کے اندر اس کا ریزرٹ آٹومیٹکلی ملے گا لیکن آپ آج یہ تصور کرتے ہیں کہ میں یہ بٹن دبا کے اس کو پھر سے کھول دوں اور سب پاکستان نیا ہوگا آرزی طور پر خوف سے شاید ہو جائے گا پرمنٹ سلوشن نہیں ہے لانگ لاسٹن سلوشن نہیں ہے چھوٹی سی مثال دوں گا چونکہ ڈی جی نے اب صاحب بیٹھے وے ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے بی پیپرا ان پیپرا روز میں مثال آج صبح کی میں آکو دوں گا ہم ایک بورڈ آف انمیسمنٹ کی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم نے ایڈ دیا تو ایڈ میں جو صاحب آئے ہیں لویس ہم نے کہا جی میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں کیونکہ بی پیپرا اور کیونکہ ٹیکنیکل ویلیڈیشن کو ہم اتنا وے نہیں کرتے ہمارے بلوستان میں تو میں نے دیکھا بہت کام ہے فیڈل میں پھر بھی وہ ٹیکنیکل ویلیڈیشن کے پوائنٹس جو کے پی آئیز اس کے اندرگر ہیں ان کو بہت ویٹیج دیتے ہیں لیکن ہمارے چونکہ جو فائننس آتا ہے وہ کہتا ہے جی لویسٹ کو دینا ہے تو وہ لویسٹ کو ہم نے دے دیئے اب وہ لویسٹ جو ہیں نا وہ ماشاءاللہ ادھر بھی میڈیا والے ہم بھی وہ اپنے جائے گا فون پہ چار تصویریں لے کے دو گانے ڈال کے دو ڈبیں گدری فون پہ کر کے دے دے گا یہ کہ بلوستان بیو آئی کا یہ ڈاکومنٹری ابھی آپ اس کو جا کے ایکسپو اٹلی میں اسلامباد میں جرمینی میں گلف میں آپ دنیا کو دکھائیں ہم بولیں کہ جی گھر پہ رکھ دو اس کو چونکہ وہ لویس بیڈر ہے آپ نے اس کو دینا ہے اب وہ جو ہائیس بیڈر ہے وہ کہ جی نہیں میں آپ کو انٹرنیشنل لیول کا بنا کے دوں گا لیکن میں تو اس کو دس لاکھ روپے اس کے دوں گا کیونکہ اس کی ریکوائیمنٹ دس لاکھ کی ہے دھائی لاکھ میں بنا کے دوں گا تو وہاں میں نے کہا آپ ماشاءاللہ سارے سیکرٹیز ہیں آپ لوگ اپنے ٹیکنیکل کی پی آئیز ڈیولپ کریں آٹومیٹیکل آپ کے پاس اچھا بیڈر آ جائے گا اور باقی نکل جائیں گے جیسے پری کالفیکیشن آف کانٹریکٹرز ہم کرا رہے ہیں پروژیکٹس کے لیے یہ کروائیں آٹومیٹیکل لوگ بھار نکل جائیں گے لیکن ہم نہیں کراتے اوپن ویڈنگ میں چلے جاتے لویز بیڈر آ جاتے پھر ہم مجبور ہیں کہ جیس کو دینا ہے اگر اس ویڈیو میں کنسرن سیکرٹری صرف یہ لکھ دیتا آئیڈ میں کہ اس ریزولویشن کی ویڈیو نہیں آتا اور پھر ایک اچھے بیڈر کو ایک اچھے پروڈیوسر کو ایک اچھے میکانزم میں وہ کام مل جاتا ہم کبھی کبھی مسائل اپنے لئے خود کھڑے کر دیتے اور پھر 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 جاتے ہیں صرف تھوڑے سے کام کو ایڈریس نہیں کرنے کے لئے اب چون ماشاءاللہ انجینئرنگ کاؤنسل آف پاکستان میں ریجسٹر ہوئے جو میرے خیال دن کا کھانا کرتے ہیں شام کی چائے کے پریشانے کے کس سے پیئے جا کے اب وہ ٹھیکی دار ہے سرٹیفیکیٹ ہے اب مجھے میرے گاؤں سے ایک پتہ نہیں کس کلاس کا سرٹیفیکیٹ کی تص بولے جی میں ریجسٹر ہو گیا میں نے کہا بھئی تمہیں تو نہ اے پتہ ہے نہ بی ٹھیک دار ہی گیا نہ تمہارے پاس اپنی گاڑی ہے نہ مشین ہے کچھ تم کس طرح کرے کچھ نہیں کرے گا جائے گا کسی کو سب کونٹریک پہ بجھ دے گا اور اس کے پاس بھی نہیں ہے وہ کسی اور کو بجھ دے گا سوگر ہم تھوڑی سی سکروٹری کریں میکنزمز کو تھوڑا سا بتر کریں پری کالفکیشن آف گوڈ پیپل کریں جن کے پاس یہ کام ہے جن کوئی کام آتا ہے جن کے اندر کپیسٹی بھی ہے اس کام کا لیکن اگر ہم نے صرف اس پہ بڑی ڈیبیٹ کرنی ہے پاکستان میں کہ یہ سمجھ سے بار چیز ہے یا تو پھر پی سی ون غلط بنائے ہم کہتے ہیں جس میں سپیس ہے تو اس کا مطلب غلط بنائے یعنی کہ 40% لویس پہ کوئی جا کی کام اٹھاتا ہے وہ کیا کام کرے گے لہذا یہ ہم نے اپنی سسٹم میں چیزوں کو ہر لحاظے بہتر کرنا ہے اور آسے آسے جب ہم کریں گے then we will see this system working better and things going forward and everything ایک بات جس کی identification ہوئی تھی تو یقینی طور پہ it's not easy obviously مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ میں mention کیا تھا کہ آپ نے کچھ لیول پر کرپشن ختم کر لی ہے نیچے تو ہو رہی دو قسم کی کرپشن ایک ہے obligatory کرپشن and one is an optional one obligatory بہت خضرناک ہے کہ اس آدمی کو اگر پتا ہے کہ میں اس کو کرپشن کے پیسے دینے ہیں اور میرے پاس کوئی گنجائش نہیں اور اگر میں نے اس کو satisfy نہیں کیا میری سنوائی کہیں نہیں ہوگی میرے کو attention کوئی نہیں دے گا میں اس طرح خوار اور رولتا رہوں گا تو میں ہمیشہ 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 کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو خوشی خوشی آپ کے ساتھ adjustment کر رہا ہوں لیکن میرے پاس option ہے آپ نے تنگ کیا تو میں شکایت بھی آپ کی کر سکتا ہوں اور جس دن اس آفیسر کو یہ پتا ہوگا یا کسی کو بھی پتا ہوگا کہ میری شکایت سنی جائے گی اس کو ہیرنگ ہوگی اور اس پہ ایکشن بھی ہو سکتا ہے آپ یقین کریں اس میں بہت فرق آ ہے یہ بہت دو دو چیز ہیں لیکن ہم اس کو ایک ہی طریقے سے دیکھتے ہیں تو در فرس سٹیپ جو ہوگی اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکس این یا کوئی پولیٹیکل انفلوینس فگر کوئی سی ایم کا رشدار ہو سکتے ہیں ایک دو کیسز ایسے ہو سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا لیکن از ہول اس میں بہت بڑا ڈیفرنس آیا کہ وہ ہمیں اس چیز سے بچا بھی لے گا اور ہمیں کچھ ہوگا بھی اب اس کم از کم ذہن میں یہ ہے کہ جی اگر بات نکل گئی کسی کے کان تک لگ گئی تو کچھ انکوائری ہوگی کچھ ٹرانسفر ہوگا کچھ مسئلہ ہوگا اب وہ دوسائی انداز میں تھوڑے بدماشی انداز سے دوسائی میں آ جاتا ہے یہ اسی طرح سلولی اور اسی طرح ختم کریں گے یہ آپ نے بیسک لائنس پہ لائنگے آ ای ای وید سی که آ ای ہی 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 سیسٹم کچھ 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 اور ہم کو فوراً ٹھیک کریں یا اس کے انداز اپروٹڈ کردیں یہ ایک نیشن پر بلو جب تک اپنا انپور اور اس کو بہتر نہیں کریں گے یہ کوئی اور بہتر ہمارے نہیں کر سکتا سکتا اور یہ کم اس کم میں کہوں گا کہ یہ کم لائی ٹائم کیونکہ ہی اور اس کے میں آپ کو بڑی وجہ بتاتا ہوں کیوں ہے اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہوں لیکن اگر پیدا ہوتے ہیں ان کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہماری سوسائیٹی میں 90% ایسے لوگ ہیں یہ 85% ایسے لوگ ہیں جو اس چیز سے تھوڑا سا ہمیں بڑا نیگٹیو دیکھتے ہیں دیرونٹ لائکس انکلوڈنگ یو آل سو کیونکہ کہتا ہے یہ وہ ہیں سائب حیثیت لوگ ہیں یہ افسر ہے یہ فلاں ہے یہ سیاستدان ہے یہ منسٹر ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس بنگلہ ہے دیرونٹ لائکس وائی بکوز دیرونٹ ہافتے ہیں بہر کے ملکے نے اس کو بڑا اچھا بیلنس کی ہے انہوں نے 65% چیزیں کامن کر دی ہیں کھانا پینہ ٹریولنگ جوز ملک فوڈ ویجسٹیبل سبزی روڈ کمیونٹیز انہوں نے 65% 75% سب کو دے دی ہیں امیر بھی وہی کر رہا ہے غریب بھی وہی کر رہا ہے وہ خوش ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا گھر نہیں ہے فارم ہاؤس نہیں ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ چلتا ہے ہمارے ساتھ چلتا ہے ہمارے ساتھ جاتا ہے ٹرین میں بھی میرے ساتھ کھڑا ہے ہمارے اندر بہت بڑا فرق ہے ہم یا تو ادھر ہیں لوگ یا تو ہم ادھر ہیں بیچ میں کوئی رستہ ہی نہیں ہے اور وہ جو ادھر ہیں وہ اسی فیصد لوگ ہیں اور وہ آپ کے اس میکانیزم میں ایک گرج بڑھتا جا رہا ہے اور اس اسی فیصد کا ایج بریکٹ جو ہے اگلے چار پانچ سالوں میں تیرہ سے چالیس سال کے بیچ میں ہوگا جو aware بھی بہت ہے جو socially بہت aware ہے جس کے پاس فون بھی ہے جو یہ سارے چیزیں دیکھ لی رہا ہے اور ایک activity کے اندر involved بھی ہو رہا ہے ہر لحاظ سے so before that it goes violent and more wrong I think so ہمارے سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے کہ we all should contribute because یہ سسٹم یا آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا ہم نے ٹھیک کرنا ہے کوئی اور نہیں کرے گا لیکن ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں اور وہ دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اس کا شکار ہوئے کیونکہ اس ملک میں بائیس کروڑ لوگ لہتے ہیں یہ گلف کنٹیوں کی طرح نہیں ہے جہاں تیس لاک چالیس لاک کی آبادیاں ہوں اور وہ بھی اپنے ملکوں کو ہلا دیتی ہے so our society is very huge and we should really be thinking on those terms کہ ان terms کی طرف ہم نہ جائیں اور ان کو بہتر کرنے میں اپنا ایک role play کریں جو کہ آپ اور میری ذمہ داری ہے and i feel کہ ایک responsibility بھی ہے ایک social responsibility بھی ہے ہماری ایک morally responsibility بھی ہے کہ تھوڑی بہت improvement ہم جتنی بہت کر سکیں اپنے systems کو خاص کر ہمارے bureaucracy اور ہم government کے جو لوگ ہیں systems کو improve کریں دیکھیں بلکل basic work سے ہٹ کر تھوڑا سا کرنا چاہیے ہم نے بڑا basic work کر لیا ہے file آئی چار دستہ دن میں کر لیا ہے دو meetings کر لیا ہے چاہ شاہ پیلی کچھ کو پلا دی and things are forward آگے لے گئے initiatives کچھ لیں کچھ reforms لائیں کچھ اپنے اندر legislations کو بہتر کریں اپنے rules کو بہتر کریں ان کے اندر amendments کو plan کریں ان کی لوگوں کی capacity کو تھوڑا build up کریں اس کے لیے تھوڑا سا کام کر لیں اور یہ ساری contribution آپ chip in کریں گے یہ automatically اس کے اندر پوری بہت بہتری آئے گی اور آپ کی اور میری input سے ایک بہت بڑے 95% کی lifestyle میں بہتری آسکتی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے thank you very much